ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ایکس ٹیم ایڈونچر انڈیا میں آپ سبی کا سواگت ہے اور میں لائے ہوں پروڈکٹ شیکشن میں آپ کے لیے ٹائر سیلنٹ اس سیلنٹ کے چار مین بینیفٹ ہیں دوستو پہلا ہے ٹائر پروٹیکشن دوسرا روڈ سیفٹی تیسرا سیم مانی چوتھا سیف ٹائم جیسے کی ٹائر پروٹیکشن میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ نائنٹی پرسنٹ پنکچر کو نئی ہونے دیتا اور ٹائر آپ کا ہمیشہ سیف رہے گا اور اگر ہوا نکلتی بھی ہے تو بہت ہی سلو سلو تریقے سے ہوا نکلے گی جس سے کی آپ اپنی کوئی بھی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کے آپ ٹائر کو ریپیر کرا سکتے ہیں سیکنڈ بینیفٹ جو ہے وہ ہے سب سے امپورٹنٹ روڈ سیفٹی دوستو ہم اگر ہائی سپیڈ پر جا رہے ہیں اور اس سمیں ہماری ٹائر پنچر ہو جائے یا ٹائر میں ہوا نکل جائے تو ہماری بائیک یا کار کوئی بھی ڈیس بیلنس ہو جائے گا یا آؤٹو کنٹرول ہو جائے گے اور اس سے کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا آپ گر جاتے ہیں تو اس میں دونہ ہی کیس میں آپ کو ہی پرابلم ہوگی ہائی سپیڈ پر دوستو یہ آپ کے ٹائر کو اوور ہیٹنگ سے بھی بچاتا ہے جس سے کی ٹائر برسٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے وہ بھی اس سے بینیفٹ ہوتا ہے دوستو دوستو تھرڈ بینیفٹ ہے ٹائم سیوئنگ اگر دوستو اگر سولو رائٹ کرتے ہیں تو اگر پنچر ہو جائے تب بھی آپ فرس سکتے ہیں اگر آپ گروپ میں رائٹ کر رہے ہیں تو پورا گروپ آپ کے کارن فرس سکتا ہے جس سے بہت ہی سمیں برباد ہوتا ہے تو یہ ہمیں ٹائم سیوئی کرتا ہے جس کا بہت ہی بینیفٹ ہوتا ہے میں ابھی دوستو سب دیشی آٹو موبائل راجہ گارڈن جو کی دلی میں ہے پہنچ چکا ہوں یہاں سے میں سیلنٹ بائے کروں گا اور اس کے بعد اپنے ٹائروں دونوں ٹائروں میں اس کو ڈلواؤں گا تو ابھی ہم شوروم میں پہنچ چکے ہیں دوستو اب میں نے سب دیشی شوروم سے سیلنٹ کو بائے کر لیا ہے اور ابھی رین بھی شروع ہوگی ہے یہ دوستو سیلنٹ مجھے پڑا ہے فائف انڈر کی دو بوٹ پلے ٹو بوٹلز جو کی ہمیں کافی ڈسکاونٹڈ ریٹ پہ ملا ہے کیونکہ ہم نے اپنی پانچ بائیکوں میں یہ سیلنٹ ڈلوائیا ہے جو کی ہماری نیکسٹ رائیڈ ساؤتھ کوسٹل رائیڈ جاری ہے ہماری اس کے لئے ہم نے پانچوں بائیکوں میں یہ سیلنٹ ڈلوائیا ہے تاکہ ہمارا بریک ڈاؤن وغیرہ نہ ہو یا بہت کم ہو اب میں دوستو جا رہا ہوں سفدیشی کے وارک شاپ پہ جہاں یہ سیلنٹ ٹائرو میں انفیلٹ کراؤں گا وہ میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا کی کیسے آپ اپنے بائیک کے ٹائرو میں سیلنٹ کو اپنے آپ ڈال سکتے ہیں تو اب ہم پہنچتے ہیں سردیشی کے وارک شاپ پہ یہ بوٹلز ہیں دوستو دو بوٹل 5500 ml کی سیڈ میز کا اینٹی رسٹ ٹائر سیلنٹ اور نیور وری فلیٹ ٹائر فرنڈس ناو آئی شو یو ہاو ٹو فلپ اے سیلنٹ این یور ٹائر فرسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرن ٹائر سے اس میں دو تین چیزیں دھیان دینے کی ہے فرسٹ جو آپ کا نوزل ہے وہ سینٹر میں ہونا چاہیے تاکہ آپ ایزلی اس کو فلپ کر سکے اور ڈاؤن ورڈس نہیں ہونا چاہیے دوسرا آپ کو سیلنٹ کو اچھی طرح شیک کرنا ہے بیفور انسرٹنگ کیونکہ اس میں نیچے بوٹل میں سولیوشن بیٹھا ہوتا ہے تو اسی میں ایک پائپ دی گئی ہے آپ کو سیلنٹ کی اس پائپ کے سارے آپ نے نوزل میں لگانا ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پریشر دے کے اس سولیوشن کو ٹائر میں انسرٹ کرنا ہے تو آپ کو اچھی طرح ہلا ہلا کے سولیوشن کو ٹائر کے اندر ڈالنا ہے تاکہ بوٹل میں کچھ بھی نہ بچ پائے اور اس کے بعد ہم اپنے ٹائر میں والو لگا کے اپنی نارملی ہوا فلپ کر دیں گے اور یہ ہمارا ٹائر پرنٹ ٹائر ریڈی ہو گیا ہے اور سیم پروسس سے ہم ریئر ٹائر میں بھی سیلنٹ کو انفیلٹ کریں گے سیلنٹ کو دیکھنے گے ہمارا ٹائر شاہیے سوالٹ ہوں ایس کے معنی نشد ہموں سالٹ ڈالن ہے ڈال پہ ہمارا ٹائر ہمارا ڈالے بنی بے ہمارا ٹائر اور اب میں ورک شاپ سے باہر جا رہا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ ٹیرو میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں آیا ہے لوگوں کا میتھ ہے کہ اگر آپ سیلنڈ ڈالتے ہیں تو ٹیرو کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور بیلنس کر رہا بجاتا ہے وہی چیز میں اب چیک کر رہا ہوں کہ ٹیر بلکل پہلے کی طرح ہے کام کر رہے ہیں نہیں اور ٹیر بلکل پرفیکٹ ہے دوستو یہ صرف میتھ ہے کہ سیلنڈ ڈالنے سے ٹیر کا بیلنس کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کو سیلنڈ کے بارے میں کچھ بھی جان کر رہی چاہیے تو پلیز کمنٹ میں ان کمنٹ شیکشن اور پلیز لائک دس ویڈیو اور کوئی بھی میرا نیا بیور سے دشک ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل یہ بلکل فری ہے اور اس ویڈیو کو دوستو جات سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو سیلنڈ کے بارے میں ساری جان کری مل سکے دوستو کو اور آپ کے بائک بار بار پنچر ہونے سے بڑھیں موسیقی